بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں اکیل نومی آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے چینل کے اوپر لون اپلیکیشن کے حوالے سے تمام جتنی بھی نئی معلومات آتی ہے وہ جل سے جل میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک پنچائی جا سکے جتنی بھی انفرمیشن نیو آتی ہے جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے لون اپلیکیشن کے حوالے سے وہ آپ تک جتنی بھی جلدی ہو میں پروائیڈ کروں تو آج کی بھی کچھ انفرمیشن میری کچھ اس طرح سے ہے جسے سن کر آپ کافی زیادہ خوش بھی ہوں گے اور کچھ پریشان بھی ہوں گے آپ کو ایک خوشی کی خبر اور تھوڑا سے آپ کو پریشانی کی خبر آج دو چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکیشن کروں گا تو جو لوگ میرے چینل پر آئیں گزارش ہے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں نیچے دی بھی بیل آئیکن کو ضرور دبائے کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے بہت سانی آپ تک پنچائی جا سکتی ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا گوگل پلے سٹور سے 58 کے قریب قریب جو لون اپلیکیشن اس ٹیم گوگل پلے سٹور پر مجود ہے پاکستانی گوگل پلے سٹور کے اوپر گوگل پلے سٹور نے یہ جو ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے سی سی پی کے ساتھ مل کے ان اپلیکیشن کو جو ہے ریموف کرنے کے لئے بلکل تیار ہے اب صرف بات یہ ہے کہ پی ٹی اے کو جو ہے ایک مراصلہ جاری کرنا پڑے گا گوگل پلے سٹور کو جتنی بھی گھر کرونی اپلیکیشن ہے جن میں کافی زیادہ لوگوں کو تھریڈ کرنے والی بلیک میل کرنے والی لون اپلیکیشن ہے جو کہ 58 کے قریب اس ٹیم جو ہے گوگل پلے سٹور نے اس ٹیم جو ہے نومینیٹ کی ہے ان کا ایک تیار کیا ہے پلندہ کہ کتنی اپلیکیشن جو ہم نے ریموف کرنے کے لئے بلکل تیار ہے وہ ہے 58 اپلیکیشن جی ہاں 58 اپلیکیشن ہے 58 58 اپلیکیشن جن کو گوگل پلے سٹور اپنے پلیٹ فارم سے پاکستانی گوگل پلے سٹور سے ریموف کرنے والا ہے اس کے لئے ضابط اختیار یہ ہی ہے کہ پی ٹی اے کا وہ انتظار کر رہے کہ پی ٹی اے کس ٹیم ہمیں جو ہے کس وقت ہمیں ایک مراصلہ جاری کرے ایک لیٹر جاری کرے جس کی بنا گئے اوپر ہم ان اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور سے اپنے اس پلیٹ فارم سے فوری ریموف کریں اب گوگل پلے سٹور کی نظریں جو ہیں پی ٹی اے کی طرف ہیں اے سی سی پی کی طرف ہیں مگر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی ادارے جنہوں نے قسم کھا رکھی ہے پاکستانی عوام کے لئے کوئی کام نہیں کرنا ایک غیر ملکی جو ایک کمپنی ہے گوگل انہوں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ففٹی ایڈ کے قریب جو اپلیکیشن ہے انہیں ریموف کرنا چاہیے مگر صرف انتظار وہ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اداروں سے ہمیں کوئی لیٹر آئے کوئی ایک ڈریکشن دی جائے مگر پاکستانی ادارے آپ کو پتا ہے کہ بنگ پی کے سوئے ہوتے ہیں ان کو روزی نہیں ہونی ان کی ہمت نہیں پڑھنی کہ ان لون مافیا کے اوپر ہار ڈالا جا سکے میں دعا کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ لازمی انقریب یہ اپلیکیشن گوگل پلے سٹور خود ساختہ انہیں ریموف کرے گا گوگل پلے سٹور کے اوپر اس وقت ایک سو سے زیادہ اپلیکیشن جو ہے ورک کر رہی ہیں مگر گوگل پلے سٹور سے ان اپلیکیشن کو ریموف کرے گا جو کہ پاکستانی اداروں سے ریجسٹڈ نہیں ہے جتنی بھی گھر کرونی اپلیکیشن ہے جو پاکستانی اداروں سے جنہوں نے لیسنس نہیں لیا ان کو ریموف کر دے گا مگر اس صورت میں ریموف کرے گا کہ پہلے پی ٹی اے یہ ایسی سی پی پہلے گوگل پلے سٹور کو ایک خط دیں گے کہ یہ اپلیکیشن ہمارے ملک میں کچھ ایسی کریمینل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں فوری طور سے اپنے پلیٹ فارم سے ریموف کریں تو گوگل مجھے یقین ہے کہ ایک دن بھی نہیں لگایا گا ان تمام اپلیکیشن کو ریموف کر دے گا تو باقی اپلیکیشن جو کہ گوگل پلے سٹور ریموف نہیں کر سکتا وہ ہے کہ جن کے سمجھے کہ لیسنس جن کو مل چکے ہیں جن کو ایسی سی پی نے لیسنس جاری کیے ان اپلیکیشن کو گوگل پلے سٹور اپنے پلیٹ فارم سے ریموف نہیں کر سکتا خود ساکھتا اس کے لیے بھی ایسی سی پی یا پی ٹی اے کو ان کو خط لکھنا پڑے گا مگر وہ ایک اہلاعدہ سے اس کا پروسیجر ہے ایک نیکس ٹیپ ہے تو پہلے جو ان لیگل اپلیکیشن ہیں جو کہ کریمینل ایکٹیویٹی میں انوالو ہیں ہمارے اداروں چاہیے ان کو فوری تری توڑ پہ گوگل پلے سٹور سے ریموف کریں ان کے لیے ایک مراصلہ جاری کریں مگر جب ہماری ادارے ان اپلیکیشن کو دیکھتے ہیں ان کے پیچھے ان کے سہولتکار جب ان کو نظر آتے ہیں تو ہمارے اداروں کے ہاتھ جلتے ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے با اثر با ایسے ادارے ان کے پیچھے انوالو ہیں میں اون کیمرہ یہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکشن نہیں کر سکتا اور لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ نومی بھائی آپ وہی باتیں جو ہمارے ساتھ روپیٹ کرتے میں پھر آپ کو کہتا ہوں آپ کو پھر بھی شرم نہیں آتی پھر بھی آپ دڑا دڑ لون لیتے جا رہے اگر آپ کو میری باتوں بھی یقین ہوتا تو آپ دوبارہ سن سے لون نہ لیتے لوگ پھر یہی پوچھتے کہ ان لون اپلیکیشن ہمارا کچھ بگاڑ تو نہیں سکتے ہمارا کچھ کر تو نہیں سکتے میں حلفن یہ بات اب اون کیمرہ بھی کہہ چکا ہوں یا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر ہمارے جو ادارے ہیں ایس ای سی پی ہے اور ایم بی ایف سی ہے اور ساتھ پی ٹی اے ہے اب یہ دارک تیار چینج کر رہے ہیں جن اپلیکیشن کو انہوں نے لیسنس جاری کی ہے ان کی ریکوری کا مکینیزم چینج کر رہے ہیں آن قریب دیکھتے ہیں کہ ان اپلیکیشن کے اوپر بھی ہاٹ ڈالتا ہے کہ نہیں کیونکہ دارک تیار تو انہوں نے چینج کر دی ہے مگر وہ اپلیکیشن اپنی ریکوری کا مکینیزم چینج نہیں کر رہی اسی طرح لوگوں کو تھئیڈ کر رہی ہیں اسی طرح لوگوں کو حراسہ کر رہی ہیں اسی طرح لوگوں could بلیک مل کر رہی ہیں جو ہے پیپر ورک سب اداروں نے ان کو سینڈ کر دی ہوئی ہے مگر یہ اپلیکیشن ابھی تک اداروں کی ڈریکشن جو ہے گائلڈین ہے اس کے اوپر عمل بلکل نہیں کر رہے اپنے وہی پرانے گسے پٹے مکینیزم کے اوپر کام کر رہے ہیں لوگوں کو تھریڈ کالز کر رہے ہیں لوگوں کو حراسہ کر رہے ہیں لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں مگر افسوس اس بات کیا کہ ہمارے ادارے جن جو ہے ان کو صرف لسنز دے رہے ہیں ان کے اوپر کاروائی نہیں کر رہے امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے اوپر انقریب کاروائی ہوگی جیسے گوگل پلے سٹور نے ایک ارادہ کیا ہے ایک فیصلہ لے لیا ہے کہ انقریب ان اپلیکیشن کو ہم نے ریموف کرنا ہے مگر گوگل پلے سٹور پھر میں وہی بات کرتا ہوں ہمارے اداروں کا انتظار میں ہے اداروں کی ایک دریکشن کے انتظار میں ہے ایک لیٹر کے انتظار میں ہے اللہ کرے ہمارے یہ ادارے جل سے جل گوگل پلے سٹور کو اس چیز سے اگاہ کریں ان کو گوگل پلے سٹور سے ہٹانے کیلئے درخواست کریں تاکہ گوگل پلے سٹور جو ہے ایک انسانی ناتے کے تحت ان کو فوری طور پر اپنے پلیٹ فارم سے ریموف کریں اسی اچھی بات کے ساتھ اپنی دعوں میں اکیل نمو کی یا رکھے گا جاتے جاتے پاکستان کے لیے زور سے نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات اللہ حافظ